اسلام علیکم پرانٹھوں کی ریسپی بتائیں گے اور انشاءاللہ جب مولیاں والے پرانٹھیں بنائیں گے چلے جی ہمارے ساتھ رہیے گا یہ جی ہمارے پاس ہیں مولیاں ان کو ہم دویں گے دو کے ان کی صفائی کریں گے چھیل لیں گے مولیوں کو ہم اس کو جو مولی کچھ کے ساتھ جو ہے نا کچھ کر لیں گے یہ مولیاں ہماری کاش ہو گئی ہیں جی اب ان کو لگائیں گے نمک چلے جی نمک لگاتے ہیں یہ جی نمک ڈال دی ہے اس میں ہم نے اس کو ایسے جو ہے نا مل لیں گے اچھی طرح نمک لگائیں گے نا تو وہ پانی سارا جو ہے نا وہ اچھی طرح نکل جاتا ہے ان میں سے اب یہ جی ہم بنائیں گے مولیوں کا مسالہ یہ ہم نے سبز مرچیں لئی ہیں اور ان کو جو یہ نمک بھی ڈالا اندر یہ دیکھیں ان کو پیس لیں گے مرچوں کو بریق کر کے پھر وہ ڈالیں گے مولیوں کے اندر یہ مولیاں ہم نے اچھی طرح خوشک کر لی ہے پانی ان کا نکال دیا ہے یعنی اچھی طرح ان کو نچوڑ لینا مولیوں کو بلکل خوشک ہو جائیں گی یہ تو یہ جو ہے نا یہ والی مولیوں کے اوپر اور جو بلکل پتے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پتے بڑے پتے تو اتار دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پتے جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی کاٹ کے وہ بھی اس کے اندر ہی ڈال لیتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تو اب یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ ہو گیا تیار اس میں ہم نے گرین مرچ اور انار دانا سوکا دنیا اور سبز دنیا بھی آپ ڈال سکتے ہیں میتھی بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے وہ ڈال سکتے ہیں یہ بھی ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ابھی ہم اس کے اندر مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے مسالہ اندر ڈال دیا اور اب ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور نمک آپ حسب ضرورت جتنا آپ کو ضرورت ہے نمک اتنا ڈالنا آپ نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری پیٹھی ہو گیا تیار نمک تھوڑا سا کم تھا نمک اور ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست آپ اس کو پہلے چیک بھی کر لیں ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا پہلے چیک کر لیں نمک وغیرہ مرچ وغیرہ پوری ہے کم تو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح بیل لیں نا ان کو پھر ان کے درمیان میں نا لگانے ہیں پیٹھی یہ ہم نے زیادہ سارے بنا لیے اب یہ ان کے درمیان میں ہم لگائیں گے پیٹھی گیا آپ کا جتنا جل چائل ہے آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں پھر اس کو اوپر سے بلکل جو نا بند کر دینا سیڈوں سے یہ آگ ہم نے جلا لیے چولے میں توام نے اوپر رکھ دیا اب گرم ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم بنائیں گے پروٹھے پروٹھے بنائیں گے انشاءاللہ مولیوں والے یہ دیکھیں جی پراتھا ہم نے اوپر ڈال دیا ماشاءاللہ یہ تھوڑا سا چھوٹا بنایا ہے موٹا بنایا ہے بلکہ یہ دادی امی کیلئے بنایا ہے جی بچوں نے بچوں کی دادی جو ہے نا وہ تھوڑی سی موٹی روٹی کھاتی ہے اس لیے نا ان کے لیے ہم نے جو ہے نا موٹا پراتھا بنایا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہم نے اوپر لگا دیا گھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی زبردست جی زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ ان کے اوپر مکھن بھی لگا سکتے ہیں دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ جی یہ تیار ہو گیا چلو جی یہ ہے پراتھا دادی امی کا یہ پراتھا جو ہے یہ دادی امی کے لیے یہ اب دادی امی کھائیں گی تو ہم انشاءاللہ اور بناتے ہیں پھر ہم ٹیسٹ کریں گے اس کا یہ ہم نے اب پراتھا دوسرا پکایا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب اس کو ڈال دیا ہم نے طوے کے اوپر اس کو پراتھا کہتے ہیں لیکن ہم پرانٹھا ہی کہتے ہیں ہم پجابی ہم پرانٹھا کرنے ہیں یہ جی ماشاءاللہ پک رہا ہے یہ جی ہم لگائیں گے اب گھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارا بنا ہے زبردستی ماشاءاللہ کلر دیکھیں جی کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ پراتھے کا کلر دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں کتنا پیارا بنایا پراتھا زبردست جی ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں جی پراتھے ہمارے ہو گئے ہیں تیار ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی زبردست پراتھے بنیا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنے پیارے ہیں زبردست ہیں جی ماشاءاللہ یہ ہم نے تھوڑا سا موٹا بنایا یہ پراتھا یہ ہے بچوں کی دادی امی کا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور یہ ساتھ ہم نے بنایا جی دہیں ہیں یہ اس کا رہتہ بھی بنا سکتے ہیں آپ اندر زیرہ وغیرہ ڈال لیں گے تو یہ رہتہ بن جائے گا جیسے آپ کی مرضی ہے یہ دہیں جو ہے زیادہ گاڑا تھا اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈال لیں تو یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا ماشاءاللہ جی زبادست جی چلے اب ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بہت زبردست بنے ہیں جی پراتھے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چلیں جی آجیں آپ بھی کھا لیں جی ناظرین آپ سب کو بھی دعوت ہے جی جس کا دل چاہے وہ آجیں کھا سکتا ہے جی چلیں جی اسی کے ساتھ ہی جمیل بھائی کو دیں اجازت اپنا خیار رکھئے گا ہمارے چین کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا پاکستان زندہ باد پاکستان زندگی موسیقی